ہلو دوستو ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں دی ہنڈرڈ ڈرسز پارٹ سیکنڈ کی سمبری کو اب یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جب وانڈا کے فادر انفارم کرتے ہیں اسکول کو کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ایک بگ سٹی میں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا جو کی وانڈا کو ٹیز کرے گا اس کے فنی نیم سے اس کے اپیرنس کی وجہ سے یہ جو کنٹینٹ ہے لیٹر کا جب سبھی لوگ اس کنٹینٹ سے فیملیئر ہو جاتے ہیں ٹیچر اور پوری کلاس اس چیز سے جب فیملیئر جاتی ہے کہ یہ لیٹر کس وجہ سے آیا ہے کیا کنٹینٹ ہے کیا لکھا گیا ہے جب ان سبھی چیزوں سے فیملیئر ہو جاتے ہیں تو سبھی پوری کلاس کو کافی جنا برا فیل ہوتا ہے کہ ان کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا وانڈا کی طرف یہ لوگ کیسے بیہیف کر رہے تھے پورا کلاس ہی مجھے لے رہی تھی اس چیز کے لیے لوگوں نے بہت جنا برا فیل ہوا سبھی بچوں کو بعد میں میڈی کو بہت جنا برا فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ پیگی سے بولے کیا تم ایسا مت کرو لیکن وہ نہیں بول پائی کیونکہ اسے ڈر لگا تھا کہ کہیں میں اپنی دوستی نہ کھو دوں اور کہیں میں ہی اگلا نمبر نہ ہو جس کا مجھا لے گی پیگی اس بیتے وہ پیگی سے نہیں بول رہی تھی لیکن اسے بہت جنا برا لگتا ہے وانڈا کے لیے اور وہ اتنا برا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر بھی کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی اس بات کو جاننے کے بعد میڈی بہت جنا برا فیل کرتی ہے جب وہ ان سب چیزوں کو سنتی ہے تو یہ جو لیٹر ہے یہ ٹیچر کلاس میں پڑھ کے صحیح بچوں کو سنا رہی ہے اور میڈی اپنے پڑھائی پر کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی اور پھر وہ اس سب چیزوں کو جاننے کے بعد اب اس کا منکرہ تھا کہ یا مجھے جانا ہے وانڈا سے ملنا ہے اور سب چیزوں کو کلیریفائی کرنا ہے کہ میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا جب اسکول اوبر ہوتا ہے تو میڈی اور پیگی دونوں ہی وانڈا کے گھر جاتی ہیں بوگنز ہائٹ میں تاکہ وہ اسے مل سکے لیکن بہت جدہ تیر ہو چکی ہے وہ لوگ یہاں سے جاتے گیا ہوتا ہے پیگی اور میڈی یہ دونوں ہی کیا کرتی ہے لیٹر لکھتی ہیں دونوں ہی مل کر ایک لیٹر لکھتی ہیں وانڈا کو اور اسے بتاتی ہے کہ تم نے کانٹیسٹ جیت چکی ہو جو آٹ کانٹیسٹ ہوا تھا اس چیز کو تم نے جیت لیا ہے اور ہمیں بہت جیدہ برا فیل ہو رہا ہے اس نے بہت سائی چیزیں لکھی کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے کہنے کا مطلب کیا تھا لیکن ہم نے تمہارا بہت جیدہ مجاگ پنایا ہے اس کے لیے اس نے معافی بھی مانگی تھی اور انہوں نے سوچا تھا کہ کچھ ریسپونس میں آئے گا لیکن ریسپونس میں کچھ بھی نہیں آیا لیکن کرسماس کے دن کیا ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتی ہے جس میں اسے بچے پڑھ رہے تھے وہاں پر ایک لیٹر آتا ہے سب لیٹر ٹیچر پڑھتی ہے جس میں ہی بتائے گیا ہے وانڈا نے یہ لیٹر بھیا تھا اور وانڈا بتاتی ہے کہ اسے ان ہنڈرڈ ڈرسز کی اور جروعہ نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اور نیو ہنڈرڈ ڈرسز ہیں اس کے ہاؤس میں سو وہ چاہتی ہے کہ ان سبھی ڈرسز کو وہ کلاس میں بات دیں اور اسپیشلی بلو والی ڈرس میڈی کے لیے اور گرین والی ڈرس پیگی کے لیے ہے سو آپ گرین والی ڈرس پیگی کو دے دیں اور بلو والی ڈرس میڈی کو دے دیں میڈی اور پیگی اور باقی سبھی لوگ کیا کیے اس کے گفت کو ایکسپٹ کیا جو اس کی ڈرائنگ تھی جو اس نے ہنڈرڈ ڈرسز جو ڈراؤ کر کے رکھے ہوئے تھے اس ڈرائنگ کو سبھی لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور خاص کر میڈی اور پیگی نے بھی ایکسپٹ کیا اور اسے اپنے بیڈروپ میں جا کر پن کر دیا لگا دیا پھر کیا ہوتا ہے میڈی اس پکچر پر کافی دیر تک دیکھتی ہے دیکھتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ یہ جو ڈرائنگ میں جو فیس ہے یہ فیس تو کچھ ہوئی میری طرح ہی لگ رہا ہے میرا ہی فیس لگ رہا ہے پھر وہ دورتے دورتے پیگی کی گھر پہ جاتی ہے اور پیگی کی بھی ڈرائنگ دیکھتی ہے پیگی کی ڈرائنگ دیکھتی ہے پیگی بھی اس سید کو دیکھتی ہے کہ یہ ڈرائنگ میں جو فوٹو جو فیس ہے وہ بھی میرے چہرے کی طرح ہی لگ رہا ہے تو یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور پیگی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں وانڈا ریلی وہ مجھے پسند کرتی تھی وہ مجھ سے کوئی بھی برا نہیں مانتے تھی وہ مجھے بھی پسند کرتی تھی اور میڈی بھی اگری کر جاتی اس بات کو اور دونوں کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں